دوستو آج ہندوستان کی ایک ایسی مسجد کے بارے میں بات کرنی ہے جس میں پانچ وقت حیاء اللہ الصلاح اور حیاء اللہ الفلاح کی صدایے تو گنجتی ہے یعنی کہ پانچوں وقت ازان تو ہوتی ہے لیکن وہ ازان کوئی مسلمان نہیں دیتا ہے بلکہ ہمارے ہندو بھائی اس مسجد میں پانچوں وقت ازان دیتے ہیں دوستو یہ بات سن کر شاید آپ کو حیرانی ہوئی ہوگی لیکن یہ بات سچ ہے بیہار کے نالندہ زلے کا ایک گاؤں ہے ماری یہاں پر ایک بھی مسلمان نہیں ہے اب سے پچاس ساٹھ سال پہلے یہاں کے سبھی مسلمان الگ الگ وجہ سے چلے گئے تھے اور اس گاؤں میں ایک مسجد موجود تھی جو کہ آج بھی ہے اس مسجد کو مسلمانوں نے تو اس کے حال پر چھوڑ دیا لیکن مسلمانوں کے جانے کے بعد اس مسجد کی دیکھریک ہندو سماج نے سمان لی اب جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہو کہ ہندو بھائیوں کو ازان دینا تو آتی نہیں ہے تو اس لیے وہ پینڈرائیب اور ٹیپ ریکوڈر کا سہارہ لیتے ہیں پینڈرائیب کے ذریعے سے ایک دن میں پانچ بار یہاں پر ازان پڑھی جاتی ہے اور یہاں کے ہندو سماج کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم جو بھی کوئی شب کام کرتے ہیں تو اس کو کرنے سے پہلے یہیں پر آتے ہیں ماتھا ٹیکنے کے لیے اور ہندو سماج کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم کسی بھی شب کام کو کرنے سے پہلے یہاں پر ماتھا نہیں ٹیکتے ہیں تو ہمارے لیے اشب ہو جاتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شب کاریے کرنے سے پہلے ہندو سماج کے لوگ اس مسجد میں آتے ہیں اور اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں اور اپنے لیے منت مانگتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہو مسجد کے ٹھیک سامنے ایک مزار بھی بنا ہوا ہے جس پہ یہ لوگ چادر بھی چڑھاتے ہیں یہاں پر رہنے والے ہندو سماج کے لوگوں کے مطابق یہ مسجد لگ بھگ 200 سال قرآنی ہے اور اس مسجد پر رنگ کرانا ہو یا کوئی مرمت کا کام کرانا ہو تو یہاں کے سبھی ہندو لوگ میل جل کر اس میں حصہ لیتے ہیں ہندو مسلم کا یہ پیار بھرا ویڈیو ان لوگوں کے موں پر تماچہ ہے جو صرف ہندو مسلم کے نام پر سیاست اور راج نتی کرتے ہیں میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک پیار بھرا پیغام سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے اور اس مسجد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں مجھے کمیٹ باکس میں لکھ کر جرور بتا رہا تھا کیا نام ہوئے آپ کا چچا جانکی پنڈیت جانکی پنڈیت کہاں گھر ہوا ماری نالندہ جلہ نالندہ جلہ کے بین بلوک کا یہ ماری گاؤں یہ مسجد کتنا سال پرانا ہے قریب قریب 200 برس 200 برس پرانا ہے اس گاؤں میں مسلمان کتنا ہے چچا ایک بھی مسلمان نہیں ہے ایک بھی مسلمان نہیں ہے تو اس گاؤں کے مسجد کا رکھوالی کون کرتا ہے کون لوگ کرتا ہے یہاں کے اس مسجد کی رکھوالی یہاں کے ہندو لوگ کرتے ہیں ہندو لوگ کرتے ہیں